اسلام علیکم راستین آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکوان یوٹیوب چانل میں ہوں سمینہ رانہ ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مباشر لکوان صاحب اسلام علیکم سر کیسے ہیں آپ والیکم سلام میں ٹھیک ہوں آپ سنائیں کیسے ہیں بلکل ٹھیک سر آخری عشرہ چل رہا ہے جلد ہی عید کا چانگ بھی نظر آنے والا ہے اور عمران خان ایک دفعہ پھر سے نظر آئے ہیں خبروں میں خبروں کی زینت بنے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ مخالفین کے ساتھ رابطے میں ہیں اور پارٹی توڑنا چاہتے ہیں اور جنرل باجبہ کے حوالے سے ایک دفعہ پھر انہوں نے بڑی کھل کے بات کی ہے کہتے ہیں کہ میں ڈیل نوٹیفائی کر سکتا تھا میں نے نہیں کیا لیکن جنرل باجبہ نے ہماری پیٹ میں چھوڑا گھومتا ہے مباشر صاحب ایک دفعہ پھر سے حرزہ سرائی کے موقع میں ہے خان صاحب اصل میں امران کان کا ہمیشہ ٹارگٹ وہ آدمی ہوتا ہے جو اس کو جواب نہ دے سکے کیونکہ جنرل باجبہ ریٹائر ہو چکے ہیں اس کا جواب نہیں دے سکتے اور ایس ای ریٹائر آفسر وہ ایس باؤنڈ بائی آفشل سیکرسی ایک کہ وہ ہر بات کر بھی نہیں سکتے ہیں تو اس کا امران کان نجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں امران کان تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا اس کو تو آفشل سیکرسی ایک کو وائلیٹ کرے جو مرضی کرے جو اس کی ذات کے لیے ہو جہاں تک رہے گے کہ کچھ لوگ اس کی پارٹی توڑنا چاہتے ہیں تو ذرا اتنا دلے رہے تو ان کے نام بھی بتا دے وہ دو چار پائنٹ دس لوگ پندرہ لوگ جتنے بھی ہیں ان کے بھی نام لے کہ کون توڑنے اور کون سے مخالفین ہیں جن سے وہ رابطہ کرے پھر کھل کر بات کرے پوری بات کرے یہ ادھر کی عادی ادھر کی پونی ادھر کی سوا اس طرح جو ہے نا مولے کی عورتیں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں تو عمران کھان کو چاہیے کہ اب ذرا سا کچھ سیکھ ہی لے اب اس کو اتنا ٹائم مل ہے کہ اپنے آپ پہ وہ ریفلیکٹ کر سکے سب کچھ کر سکے اپنے رویہ کے اوپر اپنی باتچیت کے اوپر اپنے الفاظ کے اوپر اپنی تنقید کے اوپر اپنی تعریف کے اوپر تو اس کو دیکھ لیں تو بہتر ہوگا اس کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی مباشر صاحب دوسرے طرف جو پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات کے حوالے سے خبریں کچھ عرصے سے آن این آف سامنے آرہی ہیں لیکن اب بظاہر اس طرح سے لگ رہا ہے کہ وہ اختلافات کھل کر میڈیا کے سامنے ناظرین کے سامنے ہمارے سامنے آگئے ہیں آج شہریار آفریدی کوہار جلسے میں کافی گرجے برسے ہیں انہوں نے کہایا کہ کچھ آستین کے سامنے ہیں اور میں انہیں وان کر رہا ہوں کہ آپ باز آ جائیں تو جو پی ٹی آئی کے اندر فورڈ بلوک بننے کی خبریں اس پر ہم نے ایک دفعہ آپ سے تجزیہ بھی لیا تھا وہ خبریں سچ ہیں کیا سر میرا نہیں خیال کہ فورڈ بلوک ابھی بنے گا اتنی جلدی نہیں بن سکتا کیونکہ ابھی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس وقت پاپلارٹی کے ایک سیرس اروج کے اوپر ہے تو فورڈ بلوک میں جو بنے گا ان کو پتا ہے کہ ان کو اس کا کیا نقصان ہوگا اور وہ کتنے لوگ انہیں کی ٹرولنگ شروع کر دیں گے لیکن پی ٹی آئی کا یہ کلچر کا ہے ہمیشہ سے گروہ تو بہت پہلے کر گی تھی پارٹی مچور نہیں ہوئی تھی اور وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑے کو زیادہ مل جائے تو پھر وہ اچھل اچھل کے پڑھتا ہے سب کو بندر کے آدم مچس آگی تو اس نے پورے جنگل کو آگ لگا دی تو یہ وہ بندر ہیں سارے کے سارے جو ہر طرف آگ لگانے کے لیے تیلیاں جلائی جا رہے ہیں تیلیاں جلائی جا رہے ہیں لگائی جا رہے ہیں لیکن اختلافات ان کے پاوز زیادہ ہو گئے ہیں اور حد سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اب پہلے بھی تھے فرق یہ ہے کہ اپنے اپنی سیاست بچانے کے لیے کافی لوگ چھپ رہتے ہیں اب کھل کر ایک دوسرے سے تو نہیں پرداش کریں گے اپنے لیڈر سے تو پھر بھی سن لیتے تھے ایک دوسرے کی تو نہیں سنیں گے تو اس اقت تو ریڈر لیس لیڈر لیس پارٹی ہے تو اس کے یہ عالی مشکلات تو ہو رہی ہیں اور ہوئیں گے بھی مباشر صاحب ذرا پڑوسی ملک کی بات کرتے ہیں بھارتی وزریفہ بہت خودک رہے ہیں بڑھ کے مار رہے ہیں پاکستان میں گھس کے مارنے کی باتیں کر رہے ہیں ایک دفعہ پھر سے یہ بڑھ کے انڈیا کو کیا رکھ دکھا سکتی ہیں سر کیونکہ پاکستان نے بھی صحیح چواب دیا ہے کہ آپ اپنی حد میں رہیں بسکلی پاکستان نے ان کو کہا اپنی اوقات میں رہے حد میں بھی نہیں کہا پاکستان نے کہا اپنی اوقات میں رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ کل پرسوں گارڈین نے ایک خبر دی اس نے بتایا ہے کہ پچھلے چار سال کے اندر انڈیا نے بیس بار پاکستانی شہریوں کو ٹارگٹ کیا یہاں پہ اندر گز کے اور ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں کے لنگ کے پیچھے رو کا ہاتھ ہے فلاں کے لنگ کے پیچھے رو کا ہاتھ ہے تو اب تو برطانوی میریہ بھی یہ کہہ رہے ہیں تو اس وقت جو وزیر دفاع کا بولنا ہے وہ تو میرے خیال ہے الیکشن سے پہلے جو ہے نا وہ اپنے لوگوں کو گرمارے ہیں میں اس وقت تو اس سٹیٹمنٹ کو اتنی زیادہ اہمیت نہیں دوں گا انڈیا کے اندر الیکشنز ہونے والے ہیں اور وہ اگر انہوں نے آج یہ کہہ دیا تو چلیں ٹھیک ہے ایک دو دوہ شاید اور کہہ دیں لیکن یہ ہے کہ یہ جو گارڈین نے رپورٹ دیا ہے اس کے اوپر پاکستان کو انٹرناشنل کوٹ آف جسٹس جانا چاہیے اور پاکستان کو بھی اب یہ ڈڈڈڈر کے رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر انٹرناشنل کوٹ آف جسٹس انصاف نہیں ملتا تو پھر ہمیں خود انصاف لے کے دینا ہے ہمارے شہری ہیں جو مرے ہیں ہمارے شہری ہیں جن کو مارا گیا غیر ملکی لوگوں نے آکے مارا ہے پھر ہمیں بھی اس کا بدلہ لینا چاہیے میں تو بالکل کلیر ہوں اس بات کوئی اور مانے یا نہ مانے مباشر صاحب اینا نیکس کسٹن بھی ایسا ہی تھا اس کا جواب آپ نے دے بھی لیا ہے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کل بوشن والا واقعہ ہے اور بہت سارے واقعات ہیں جن میں بھارت کھل کر سامنے آیا ہے جو سیئرز بھی پاکستان میں پاکستان نے یہ حوالے پیئے ہیں اب پاکستان کو کس نئی سٹریٹیجی کے ساتھ اور کون سے فارمز پر جانا چاہیے کہ ہم سو مولد سیکلور بھارت بیسیکلی پاکستان جو ہمارے ساتھ اچھا نہ کرے اس کے ساتھ ہمیں وہی کرنا چاہیے وہی زبان بولنی چاہیے جو اس کو سمجھ آتی ہے اور اس کو اسی کی زبان میں جواب دینا چاہیے بہت بڑے انٹرنیشنل فورمز ہیں ہمارا فورن آفیس کافی کمزور ہے دیکھیں اس کے اوپر ساگ ڈار صاحب نے ابھی تک کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی ہے گارڈین کے اوپر نہیں انہوں نے دی ہے حالانکہ وہ برطانیہ کا دورہ کر کے آئے ہیں تو یہاں پھر ڈار صاحب کو بولنا چاہیے وہ اس طرح اکانومی پہ بولنے کو تیار رہتے ہیں اس سے تو فورن نصر بنے میں تو فورن پالسی کے پر بات کریں کہ گارڈین اخبار کو لے کر ان کو چاہیے کہ کوٹ میں جائیں اور پروف کریں کہ یہ گارڈین نے یہ کہا ہے تو اس میں یہ انڈینز رسپونسبل ہیں اور چارج کریں ان کو انٹرنیشنل کوٹ آف جسس میں جا کے کیا مشکل ہے اس میں یہ ہمیں بتائیں پھر کہ کوئی اگر مشکل ہے تو مباشر صاحب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بات کرتے ہیں اس میں خود بلد کا انکشاف ہوا ہے ربر کی انگوٹھے بنا کے سلیکون کی انگوٹھے بنا کے تو اس میں سے پیسے کھائے جا رہے تھے یہ پروگرام تو سر عوام کو ریلیف دینے کے لیے بنایا گیا تھا اس میں کرپشن کون کر رہا ہے کون ذمہ دار ہے دیکھنا کتنے دکھ کی بات ہے آج چیمہ بچارہ اس کے دو بچے ایجسد میں پڑڑے اتنے پر دینے کو فیس نہیں تھی اتنے مسئلے ہو گئے پرنسپل کو ریزائن کرنا پڑ گیا کم از کم بینظیر انکم سپورٹ پروگرام سے آج چیمہ کی مدد کر دیتے عصہ اور بھی کچھ ہمارے غریب لوگ ہیں یہاں پہ ان کی بھی مدد کر دیتے تھوڑی بہت لیکن یہ ہے کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تو ایک دو نہیں سیکڑوں نہیں درجنوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں بوگس لوگ ہے اس پر اور اس کے پیسے خود کھائی جاتے ہیں اور ہر حکومت یعنی پیپل سوڑی کے حکومت تو نہیں ہے تو ہر حکومت کھا رہی ہے اور یعنی اس کو اس لسٹ کو استعمال بھی کری ہے کھائی جا رہی ہے گوست بھی نام ہے اس میں اور یہ تو طریقہ کار آپ نے پکڑا نا میں تو ناموں کی بات کروں کہ نام ہی غلط ہے اندراج ہی غلط ہے اس میں اور پہلے تو جب بنا تھا تو سب سے پہلے یہ تھا کہ ہماری پارٹی کے سپورٹرز کون ہیں ان کو ایسے دنی کی بات تھی اب اس کے بعد ان کا موقع مل گیا کہ پروگرام اچھا بن گیا تو اس کو جنون کر دیں لیکن ہر ایک بیٹ میں سے کھا رہے ہیں کھا بے کھا رہے ہیں ایسا بھی ہو چکا ہے دو سال پہلے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ایڈنٹیفائے ہوا ہے کہ وہ لوگ جن کے اپنے گھاروار ہیں جن کی بہت اچھی خاصی عامدنی ہے وہ لوگ اس سے مستفید ہوتے رہے ہیں سرکاری ملازمین ہوتے رہے ہیں بیوروکرائٹس ہوتے رہے ہیں تب جب ایک قوم پڑ گئی یہ چوری کرنے پہ اور وہ چوری کو برہی نہیں سمجھتے اپنا حق سمجھتے ہیں اس کو ہم کیا کہیں تو مبشی صاحب اگر نہیں پہنچانا تو پھر اس پروگرام کو بند کر دیں ہاں تو خود بھی تو کھانا ہے نا کتنوں نے کھانا ہوگا آپ کو کیا پتہ گریب لوگ ہیں میں نے کہا جیسے ہاں چیما کے بعد پیسے نہیں ہیں اپریل کو امریکہ میں مکمل سورج گریہن ہوگا اور جو امریکی نجومی ہیں وہ یہ کہہ رہے نہیں ہے کہ اس گریہن کے منفی اثرات آئیں گے ٹرمپ کی کیمپین پر سر آپ کوئی کومنٹ کرنا چاہیں گے میں دفعہ کریں ٹرمپ کو میں تو دیکھ رہا ہوں میرے اوپر کیا اثرات آنے ہیں امینات بھی کہتا ہے ہمارے حالات بہتر ہوں اس ملک کے حالات بہتر ہوں ہمیں کیا اس سے پڑھا ہوئے کہ یہ لیونر ایکلیپس یا سولر ایکلیپس یا یہ ٹرمپ کے لیے اچھا ہے کہ نہیں اچھا اس نے کون سا آکے ہمیں اپنا پتوڑے کلا جنے ہیں یا کوئی اپنا حلوہ پوری دے جنے ہیں یا I mean I frankly think that this is a useless debate اور لیونر ایکلیپس اور سولر ایکلیپس ملا آکے ہر سال میں کھلے پانچ سات ہوتے ہیں شاید زیادہ ہوتے ہوں تو ہر دفعہ کہ ہم فرق میں بیٹھے ہیں یہی سوچ سوچ کے کہ ایکلپس ہے پتہ نہیں اچھا ہے کہ برا ہے کیونکہ ایک جوچی نے کہہ دیا I really don't know کہ ٹرمپ کے لیے اچھا ہے کہ برا ہے تو آپ کہہ رہیں گے ساری میٹس ہیں ان پہ نہیں جانے چاہیے میں میٹس نہیں کہہ رہا لیکن میں ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ ہر سٹار کو ڈیفرنٹ ریکیس اس نے ایک کرنا ہے ہر سینڈنٹس ہے ان کو ڈیفرنٹ ریکیس ایک کرنا ہے مجھے پتا نہیں مجھے اس کے سٹار کا ہی نہیں پتا زوڈیاک کا نہیں پتا اس کے سینڈنٹ کا نہیں پتا تو میں تو میں کیا اس پر کومنٹ کروں میں عمران کانٹ نہیں ہوں جس کو کسی جیس کا پتہ نہیں ہوتا اور وہ اس کا ایکسپورٹ بنا ہوتا ہے ایکانومی ہو سوئی گیس ہو سٹیل مل ہو پی آئی او ہر چیز کا وہ ایکسپورٹ بنا ہوتا پتہ اس کو کچھ نہیں تھا میں وہ تو نہیں بننا چاہتا چلیں سر کرکیل کے حوالے سے آپ اپنا تجزیہ دیں سر نیوزیلنڈ کے خلاف ٹی پونٹی سیریز کے لیے پی سی بی نے ملکی کوچز کی خدمات دینے کا فیصلہ کیا ہے اور اسی سلسلے میں محمد یوسف کو کومی کرکیٹیم کا ہیڈ کوچ بنا جانے کا امکان ہے سر کیسا رہے گا یہ فیصلہ کرکیٹیم کے لیے بہت برا بہت خراب فیصلہ دیکھیں پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کی ریٹنگز کیا ہیں آپ کے کون سے کوچز ہیں جو انٹرنیشنلی ٹرینڈ ہیں اور ریٹڈ ہیں کوچنگ کے لیے اور کس گریڈ کی ہیں اور محمد یوسف انزمام الحق یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے نام ہمیشہ سے آتے رہے سٹے بازی کے اندر اور ان کے ناموں کے ساتھ الزامات لگتے رہے ہیں کہ انہوں نے کھائے پیسے جسیس کیون کی رپورٹ تو آج بھی ہے سب کے سامنے انہوں نے تو وسیع مکرم سے لے کے نیچے دس پلیئرز کو کہا تھا کہ یہ گلٹی ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ پیسے کھاتے ہیں تو آج تک اس کے پر ایکشن نہیں ہوا وہ لوگ بار بار کسی نہ کسی بہانے بورڈ میں آتے رہتے ہیں اور ایک کے بعد دوسرا بھی آجاتا ہے تیسرا بھی آجاتا ہے چوتھا بھی آجاتا ہے تو محمد یوسف کو تو کریکٹ گراؤنڈ سے بھی دور رکھنا چاہیے جو ان کی حرکتیں رہی ہیں اور انزمام کی تو یہ آئیں گے پھر سایہ کورپریشن بھی آجائے گی اس پر اور لوگ بھی آجائیں گے وہی منوس سایہ پڑ جائے گا اتنی سی بات ہے بہت شکریہ مباشر صاحب آپ کے قیمتی وقت اور آپ کے قیمتی تقسیے کا ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ بھی لوگ ختم ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اچھا لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اجازت دیں اپنا خیال رکھیں آجانے کے بعد